کیا آپ ٹائپنگ کرتے کرتے تھک چکے ہیں یا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی کے میسیجز کا جواب دے سکیں یا پھر سامنے والا بندہ آپ کے میسیج کو جو آپ نے رائٹنگ کی ہے اس میں سمجھ نہیں پا رہا یا پھر آپ کی انگلیش اتنی کمزور ہے کہ آپ کو میسیج انگلیش میں کنوے کرنا ہے اور آپ اس کو لکھنے ہی پا رہے جی تو ہم آج اپنی ویڈیو میں ان سوالوں کے آپ کو جواب دینے والے ہیں صرف ایک میجیکل ایپ کے تھرو جی ناظرین ویلکم ٹو آر چینل اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہیلپفل ویڈیو جو کہ ایسے ناظرین کے لئے بہت ہیلپفل ہے جو اپنے وقت کی کمی کی بدولت دوسروں کو لکھ کر میسیج نہیں بھیج پاتے یا ان کو آپ پروفیشنلی اپنے میسیجز کو ٹائپ کرنا ہوتا ہے لیکن ان کی انگلیش اتنی اچھی نہیں ہوتی یا پھر سامنے والا بندہ ان کی لکھی ہوئی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا جو سپیلنز انہوں نے اردو کے لئے لکھے ہوتے ہیں وہ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تو آپ ان کو اردو ریٹنگ کرنی میں میسیج بھیجنے پر مجبور ہوتے ہیں تو ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ایپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس نے ان تمام مسائل سے آپ کو چھٹکارہ دے دیا ہے لیکن اس ایپ کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید لیٹسٹ انفرمیشنز ملتی رہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہر ایپ کے بارے میں جی تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اب ہم اپنے کی بورڈ کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارا کی بورڈ ہی ہمارے میسیج لکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اب اس میں جو آپ کے سامنے کی بورڈ ہے آپ اسی سا ٹائپنگ کریں گے لیکن آپ کو اب ملٹیپل ٹائپنگ چاہیے آپ کو اردو بھی لکھنی ہے آپ کو اپنی بات اگلے کو سمجھانی بھی ہے آپ کو پیٹر انگلیش کی میسیجز کا ریپلائی بھی کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے اپنے پلے سٹور میں جائیں گے اس میں آپ کو ایپ ملے گی ایزی اردو ٹائپنگ ایپ اب یہ ہر سال کے ساتھ ساتھ ایپس جو ہیں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں ان کی نیو ورزنز آتے رہتے ہیں آپ ٹونٹی تھری کا ورزن لیں تو ایزی اردو ٹائپنگ ایپ جو ٹونٹی ٹونٹی تھری ہے آپ اس کو انسٹال کر لیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب کچھ پرمیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہر ایپ کو اوپن کرنے کے بعد فوراں سے ہم سے پرمیشن مانگتا ہے کہ آپ اس ایپ کو علاو کرتے ہیں یا نہیں تو آپ ان پرمیشنز کو علاو کیجئے اور وہ آپ کے کی بورڈ میں ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو آپ کا جو ایک ٹپیکل کی بورڈ ہے وہ آف ہو جائے گا اور آپ کا ایزی اردو ٹائپنگ کا کی بورڈ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اب آپ اس میں دیکھیں گے کرنا کیا ہے ہم نے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ اس کی بورڈ کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس میں ایک گرین لائٹ جو ہے وہ آپ کو ایک بلنگ کرتی بھی دکھے گی اس پر لکھا ہوگا ایزی اردو ٹائپنگ اب اس بٹن کا ہی سارا کھیل ہے آپ نے اس بٹن کو جو ہے وہ پریس کرنا ہے اور جو مائکرو فون کا ایک نشان آپ کی کی بورڈ پہ بنا ہے آپ نے اس کو بھی پریس کر دینا ہے اب آپ اس میں بولیں گے جی اردو let's suppose آپ بولتے ہیں کیسے ہیں آپ تو یہ اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دے گا how are you اب آپ اس کو بولیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ تو اس کو as it is ٹرانسلیٹ کر دے گا but where are you going اسی طرح اب یہ تو ہوگی انگلیش یہ صرف ایک لائن کی بات نہیں ہے آپ نے جتنی لمبی مرضی بات کرنی ہے آپ اس بات کو اپنے مائکرو فون میں بولیے اور وہ as it is اس کو انگلیش میں لکھ کر بھیج دیجئے اگلے بندے کو اب ہم نے ایک اردو کی ٹائپنگ کرنی ہے ہم جو spellings لکھتے ہیں اس کو جو ہے سامنے والا بندہ نہیں سمجھ پاتا اردو کی بات کو اب آپ کے لئے ضروری ہے کہ بھئی آپ اس کو اردو میں لکھ کے بھیجیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے وہ ہی left side پہ جو green button آپ نے off کیا تھا اس کو آپ نے پھر سے click کرنا ہے then آپ کو green light پھر سے show ہو جائے گی یعنی اب وہ اردو ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اگر اس light کو off کریں گے تو وہ انگلیش ایکٹیویٹ ہو جائے گی اگر ہم اس green light کو on کریں گے تو اردو ایکٹیویٹ ہو جائے گی اب آپ بولیے کیسے ہیں آپ تو لو جی اس نے ٹائپ کر دیا آپ کے لئے کیسے ہیں آپ آپ اس کو send کر دیجئے اسی طرح اگر آپ اس کو بول لیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ تو وہ اس اس کو اردو میں ٹائپ کر دے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرتی ہیں ہمارے communication gap کو ختم کرتی ہیں تو اگر آپ کو یہ ایپ ہلپفل لگے تو ہمیں فیڈبیک دیجئے اور اس ایپ کو ٹرائے کر کے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو اس ایپ نے کتنا فائدہ دیا آپ کے communication gaps کتنے ختم ہوئے اس ایپ کے استعمال سے جی تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اس کو جلدی جلدی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے بہت سارے ہمارے جیسے اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسی پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اس کا ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی